شنگھائی تعاون تنظیم کے قیام کو بیس سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس تنظیم کے قیام کا اعلان 15 جون 2001 کو چین، کازکستان، کرگزستان، روس، تاجکستان اور ازبیکستان کے رہنماوں کی جانب سے چین کے شہر شنگھائی میں کیا گیا۔ 10 جولائے 2015 کو پاکستان اور بھارت ایسیو کے رکن بنے جنہیں 9 جون 2017 کو تنظیم کی باقاعدہ رکنیت دی گئی۔ دوشمبے میں منقضہ ایسیو کے سربراہان کے 21 اجلاس کے موقع پر 17 ستمبر کو ایران کو بھی تنظیم کی مکمل رکنیت دینے کا اعلان کیا گیا ہے۔ جس کے بعد رکن ممالک کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں چین کا کردار ہمیشہ سے اہم رہا ہے۔ چینی وزارت تجارت کے مطابق 2001 میں چین اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے مابین تجارت کا حجم 12 ارب امریکی ڈالرز تھا۔ جو 2020 تک 245 ارب امریکی ڈالرز تک پہنچ چکا ہے۔ یونیورسٹی آف پشاور میں معاشیات کے پروفیسر ڈاکٹر زلاقت خان نے ایف ایم نائنٹی ایر دوستی چینل سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چین کی معاشی ترقی کے سمرات دیگر ممالک کو بھی حاصل ہو رہی ہیں۔ چینہ اور چینہ کے ساتھ یہ کانٹریز جو ہے جو شنگھائی تنظیم کے ممبر ہیں ان کے ترمیان جو تجارت ہو رہی ہے وہ بہت سی تجرفتاری کے ساتھ اور بہت سی زیادہ ہو رہی ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی ہوئی تجارت جو ان رکم ممالک کے درمیان ہو رہی ہے یہ اس تنظیم کی اہمیت کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ یہ تنظیم جو ہے وہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ جو ہے ہر جگہ پر اس نے آپ کو وارب میں انوالف کیا ہے اور اس کے بجائے چینہ نے کسی بھی جگہ جو ہے وہ آپ نے آپ کو وارب میں انوالف نہیں کیا بلکہ وہ اکنامک تائیز جو ہے وہ دنیا کے ساتھ بڑا رہا ہے اس طریقے سے نہ صرف یہ کہ چینہ کی ترقی ہو رہی ہے بلکہ چینہ کے ساتھ جن ممالک کے ساتھ چینہ کی یہ معاشی تعلقات قائم ہو رہی ہیں یعنی ہونے کی ہے تو وہاں پہ بھی ترقی ہو رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق چین اور شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے مابین اقتصادی تعاون میں اضافہ نہ صرف رکن ممالک بلکہ مستقبل میں عالمی معیشت کے لیے بھی سود مند ثابت ہوگا۔